میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا پوری نعمت تمہیں دے دیا احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں اسلام سے بڑھ کر کیا نعمت ہے جس میں رب تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیئے ہیں تعلیم کے لیے سارے آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے ہمارے ہاں بدک کرداری زیادہ ہے یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی اٹھارویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا اسلام نے سکھایا ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا اسلام نے قانون عطا کیے ہیں ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں اٹیلی اور ڈینمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے عیسائیوں کے دوسروں کے انگریزوں کے بچے اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹیلی اور ڈینمارک میں واپس تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں دنیا کو کلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام